وحیر آئیپور میں لوگ جاؤں کی بیچ ملی اس شرط چھوٹ کے دوران تمام چاک چوراہوں میں لوگوں کی بھیڑ لگتی نظر آئی دراصل چوراہوں کو سگنل چالو کرنے سے یہ ہے اسٹیٹی بردہ ہی ہے جہاں پر سوشل ڈسٹینس کا پالن نہیں ہو پا رہا ہے سوراج ایکسپیس کی ٹیم نے یہاں پر گھڑی چوک جائے استمبہ ساسری چوک بھکر سنچوک اور سنکر نگر چوک جیسے کئی چوک چوراہوں کا جائزہ لیا اس وقت ہم رازدھانی رائپور کے گھڑی چوک پر موجود ہیں اور یہاں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ لاغ ڈاؤن کے بیچ رازدھانی رائپور کے ساتھ پورے پردیس میں 144 لاغو ہے اور اسی بیچ چھوڑ دی گئی ہے جس کے قرآن سگنلوں کو کھولا گیا ہے سگنلوں کو کھولنے سے پہلے کتنی تیاری ہے یہ ہم آپ کو دریشتے بکھاتے ہیں یہ گھڑی چوک تا دریشتے میں کیمروین سے کہوں گا کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تک آج تک پولیس کی جو کروائی ہے ہمیسہ تاریب کلایا ہے قابل تاریب تھا اور لوگوں نے پرسنسہ بھی کیا لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سگنلوں کو کھولنے کے بعد دریشتے کیا ہے یہاں پہ کہیں ایک میٹر کبھی دیشتینس نہیں ہے نہ ہی کوئی بیوستہ ہے ایسے میں اب تک کہ جو کیا کرائے جو محنت ہے اس میں کمی بھی پانی پھر سکتا ہے تو یہاں ضرورت یہ ہے کہ جو سوسل ڈیسٹینس کہا جاتا ہے اس کا پالن کرانے کی لیکن ادھکاری آلنفانل نے یہ سگنل کو کھول دیئے ہیں باوجود کسی بیوستہ سے یہ آپ سیدھی تصویر دیکھ رہا ہے راہ پر گھڑی چوک کا جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک سگنل میں یہاں پہ درجنوں لوگ ایک ساتھ موجود ہیں حالیٰہ کہ ان کو اپنا احتیاط برت رہے ہیں گلاپس لگائے ہوئے ہیں ماسک پہنے ہوئے ہیں باوجود یہ خطرہ بنا ہوا ہے کولیس ادھکاریاں ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو دیشتینی دیا گیا ہے سگنل کھولنے کے پہلے کوئی دیشتینی دیشت ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو دیشتینی دیا گیا دیشتینی دیا گیا دیشتین بنا کر رکھیں گے چلنے والا پبلک ہے سب کو نکلنا ہے دھوپ ہے دھوپ کے باوجود یہ بھیر دیکھنے کو مل رہی ہے تو کیسے منائیں گے اس کو بیوستہ کیسے منا سکتے ہیں یہاں پہ کوئی لائننگ ہے نہ ہی کوئی بیوستہ ہے ایسے اپن جو ہے چاروں طرف کھڑے حکوم کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں دیشتین میں رہیے تو چاروں طرف ہمارے کرمجاری لگے راتے ہیں تو یہاں جو دیوٹی کر رہے ہیں یاتایات کے پولیس دکاری جوان بھی ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں پہ بیوستہ بنانے کی ضرورت ہے حالانکہ وہ بھرچک کوشید کر رہے ہیں کہ لوگ اوپ دیشتین کو مینٹین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو جان کے جو کھین میں نہ ڈالیں تو آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے بعد کیسے طرح کی یاتایات بیوستہ کرتی ہے لوگوں کو اور لوگوں کو خود سطر کر رہنا ہوگا کہ ہم زیادہ ایک دوسرے کے پاس نہ جائیں کیونکہ یہ چھوٹ ملا ہے وہ بھی شرطوں کے عدی تو آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پہ آگے کس طرح کی پبلی کا رییکشن ہوتا ہے اور کس طرح کی یاتایات بیوستہ کرتی ہے کیمرہ میں ریکھ رہاں کے ساتھ ستیارات پولس سراج ایکسپریس سرائے پولس